اس پروگرام کی اخراجات جو ایس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں میں ایک سیریز پہ کام کر رہی تھی جس کی شروعات کل رات ہوئی بیٹھنا، اٹھنا، چلنا اور دوڑنا بیٹھنا، خدا کے آرام میں داخل ہونا ایمان میں مضبوطی سے کھڑے ہونا جب آپ بحالی کے لیے انتظار کرتے ہوں تو دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوں کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی کی کسی بھی بات میں ترقی کریں خدا کے ساتھ چلیں دنیا کے اندر ان باتوں کو لے کر چلیں جو آپ یہاں چرچ میں سیکھتے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ ہم بس چرچ ہی جایا کریں اور پھر باہر نکل کر یہ ظاہر کریں کہ ہم کبھی وہاں نہیں گئے ایک بہت شاندار حوالہ ہے جس میں لکھا ہے ہم مسیح کے سفیر ہیں لیکن ایمپلیفائیڈ کی کیا بات ہے لکھا ہے ہم خدا کے ذاتی نمائندے ہیں ذرا سوچیں آپ خدا کے ذاتی نمائندے ہیں اور پھر مزید لکھا ہے کہ خدا ہمارے ذریعے سے دنیا سے التماس کرتا ہے جی ہمارے ذریعے کیا ذمہ داری ہے اور کیا ہی مہربانی ہے سو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بائبل کو جاننا ہے کیونکہ یہ خدا کی رضا ہے ہماری زندگی کے لیے اس کی رہنمائی ہے اور پھر دنیا میں نکلیں اور اسے پورا کریں ایک بمپر سٹیکر اور گلے میں پہنی سلیب کافی نہیں ہے ہمیں دنیا میں نکل کر ان باتوں پر چلنا ہے سو آج دوپہ ہم خدا کے ساتھ چلنے پر بات کریں گے اور آج خاص طور پر ہم ایمان کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ صرف یہی وسیلہ ہے جس سے ہم خدا کے آرام میں رہ سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں میں نہیں جانتی آپ کو خدا کے آرام کی اہمیت کے متعلق پتا ہے یا نہیں لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں ایک مایوس مسیح تھی اور آج یہ میں ہی ہوں جو پر اتمینان ہوں اور زندگی کا لطف اٹھاتی ہوں اور میں کسی بھی وقت مایوسی اور اداسی سے نکل کر اتمینان پاس سکتی ہوں شاید آج آپ یہاں آئے ہوں اور آپ خود سے مایوس ہوں آپ نے وہ بننے کے لیے بہت کوشش کی جو آپ کے حساب سے آپ کو ہونا چاہیے اور آپ اس حوالے سے ہر بار ناکام رہے سنیے آج کا پیغام آپ کے لیے ہے شاید آپ اپنے گھرانے کو لے کر پریشان ہیں شاید اپنے نوجوان بچوں کو لے کر پریشان ہیں شاید اپنے اخراجات کو لے کر پریشان ہیں خدا ہمیں پریشان رہنے کے لیے نہیں بلاتا وہ ہمیں اپنے آرام میں داخل ہونے کے لیے بلاتا ہے اور خدا کے آرام میں رہنے کا واحد ذریعہ اور میں اندر کی بات کر رہی ہوں چاہے آپ کیسی ہی توفانوں سے گزر رہی ہوں لیکن اگر آپ کے اندر اتمنان ہے آپ زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور ہم اس آرام میں ایک ہی طریقے سے رہ سکتے ہیں جو کہ صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہے اب سنیں جب مریم اور مارثا لازر کے واسطے یسو کے پاس آئیں کہ وہ مر چکا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے اس کی بیماری کے متعلق جاننے کے بعد دو دن مزید انتظار کیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی مدد کو جاتا دراصل لکھا ہے وہ مریم اور مارثا سے محبت رکھتا تھا تو اس نے دو دن اور انتظار کیا کبھی کبھی خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے من چاہے وقت پر رہائی نہیں دیتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ اتنا بگڑ جائے کہ جب ہمیں بحالی ملے ہم بہت شکر گزار ہوں آمین یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی ایمانداروں کو کیا ایمان رکھنا چاہیے بھروسہ رکھیں ہم جو نہیں دیکھتے اس پر ایمان رکھتے ہیں یہی ایمان ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایک بار آپ نے دیکھ لیا آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں رہتی ایمان کا مطلب ہے آپ کے حالات میں آنے سے پہلے وہ آپ کی دل میں ہیں لیکن اس کا مزہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اسے پانے کا اگر آپ واقعی خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں اب پرانے اہد کے مطابق جو کہ شریعت کا اہد ہے ان کے پاس خدا کے آرام میں داخل ہونے کا موقع تھا جب وہ بیابان میں تھے بہت کم بلکہ تقریباً کوئی نہیں ہوا اور لکھا ہے یہ ان کی کم اعتقادی کے باعث ہوا سو آرام باقی ہے ابرانیو چار میں لکھا ہے آج کا پیغام آپ کے لیے ہے ابھی تک آج اگر آپ کے پاس خدا کے آرام میں داخل ہونے کی برکت نہیں تو وعدہ آج بھی آپ کے لیے میسر ہے آج یہاں جتنے بھی لوگ مایوس ہو کر آئے ہیں آپ خدا کا آرام لے کر جا سکتے ہیں اور اگر آپ روح کے اختیار کو سمجھ سکیں جو میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ یقیناً اس مقام پر آ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو کبھی مایوس ہونا نہ پڑے ہم پریشان ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں اس میں رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک بار جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ خدا کے آرام سے نکل آئے ہیں تو اتنی ہی جلدی آپ واپس اس میں داخل بھی ہو سکتے ہیں بس ایک فیصلہ کر کے کہ میں اس بات کی فکر نہیں کروں گی میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں میں تم سے خفا نہیں رہوں گی میں تمہیں معاف کروں گی اور اپنے مقدمے کی خاطر خدا پر مکمل طور پر بھروسہ رکھوں گی جی ہاں میں سوچتی ہوں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی سے خفا ہیں خدا ہمارا مقدمہ لڑنے والا ہے اوہ خدایا میں نے کتنے سال تک اپنے باپ سے نفرت کی کہ اس نے مجھ سے زیادتی کی جب میں جوان ہو رہی تھی اس سے میرا کچھ بھلا نہیں ہوا نہ اس کا کچھ بگڑا کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے آپ کا نفرت کرنا ان کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ یقیناً اپنی زندگی مزے سے گزارتے ہیں اور آپ کے دکھ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے سو جب خدا ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کا کہتا ہے تو ہم پر یہ ایک مہربانی ہے آپ ناراض ہو کر خدا کی بادشاہی میں نہیں رہ سکتے اگر آپ فکر مند ہیں تو ہر وقت مایوس رہتے ہیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے تو آپ خدا کے آرام میں نہیں رہ سکتے چلے بتائیں اس وقت آپ کس مقصد میں ہیں آپ کس کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑے ہیں کہ اگر آپ ان کی جان چھوڑ دیں تو وہ شکر کریں گے میں ہر وقت کسی نہ کسی کے پیچھے ہی پڑی رہتے ہیں اور خاص کر ڈیف کی مگر میرے بچے بھی ہوتے مطلب مجھے لگتا تھا میرے یہ بچے مجھے پاگل کر دیں گے میرے چار جوان بچے ہیں اور سب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میرے دو بیٹے بنیادی طور پر منسٹری کو چلا رہے ہیں اور منسٹری کا تمام لوجسٹکس کام سمحالتے ہیں اور ہمارے دو داماد ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور میری ایک بیٹی جو مجھے اپنے بچپن میں پاگل کیے رکھتی تھی وہ بڑی بے ڈھنگی اور بے سلیکہ تھی اور یقیناً آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے اچھا کیا آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو تم ایسا نہیں کروگے وہ تب بھی ویسا ہی کرتے ہیں اور وہ بہت بے سلیکہ تھی لیکن اب وہ مجھے سنبھالتی ہے ہمارے روپے پیسے اور ہر طرح کے معاملات کو بھی سنبھالتی ہے اور وہ باقی تمام معاملات میں بھی ہر طرح سے ہماری مدد کرتی ہے وہ مجھے سلیکے میں رکھتی ہے اور جب وہ بڑی ہو رہی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ ہر صبح ہوش میں کیسے آتی ہے اور وہ تمام باتیں جنہیں لے کر آپ مایوس ہیں اگر آپ صرف خدا پر بھروسہ کریں جی ہاں زندگی کا لطف اٹھانے کا واحد طریقہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے بجائیں نہ کرنے کے اگر آپ چالیس کی عمر میں خدا پر بھروسہ نہیں کریں گے تو ساٹھ کے لگیں گے لیکن اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو ستر کی عمر میں پچاس کے لگیں گے آمین جیف جلائی میں اسی کے ہو جائیں گے اور اس وقت وہ صرف پیسٹ کے لگتے ہیں وہ کسی بھی بات کی فکر نہیں کرتے اگر آپ جیف کو پسند کرتے ہیں چھیک ہے اگر نہیں کرتے تو وہ بھی چھیک ہے جی وہ خود کو پسند کرتے ہیں اور وہ ہر طرح سے خوش رہتے ہیں سچائی اور ایمانداری سے آپ جتنی فکر کریں گے اتنی جلدی بڑھاپے کے آثار آپ کے چہرے اور بدن پر نمائع ہونے لگیں گے میں آج دو پہت دعا کر رہی ہوں کہ کوئی فرد بلکہ بہت سے لوگ جب یہاں سے باہر جائیں تو وہ اس بات کو سمجھیں اور کہیں کہ بس میں اپنی زندگی کو مزید مایوسی میں دھکھ میں اور پریشانی میں نہیں گزارنے والا میں خدا کے آرام میں داخل ہوں گا عبرانیوں میں لکھا ہے اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا پرانے اہد کے مطابق جب سردار کاہن سال میں ایک بار لوگوں کے گناہوں کے کفاری کی خاطر پاک ترین مقام میں داخل ہوتے تو انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ بھی دینا ہوتا اور ان کی پوشاک کے کنارے کے ساتھ گھنٹیاں اور انار سیئے ہوئے ہوتے اور اس کا ایک مقصد تھا چونکہ جس اہد میں وہ جی رہے تھے وہ آمال کا اہد تھا اور جتنی دیر وہ پاک ترین مقام میں یہ تمام رسمیں ادا کر رہے ہوتے اور ان کے گناہوں کے کفارے کے کام میں مصروف ہوتے جیسے خون چھڑکنا اور یہ تمام مختلف کام اور وہ تمام خاص قسم کی طہارت لوگ باہر کھڑے ان گھنٹیوں کی آواز سن سکتے تھے جو ان کی پوشاک کے کنارے بندی ہوتی اور ان کے ٹکنے سے ایک رسی بندی ہوتی یہ کوئی کہانی نہیں حقیقت ہے ان کے ٹکنے سے رسی بندی ہوئی ہوتی اور دوسرا سیرہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس ہوتا اور اگر گھنٹیاں بجنا بند ہو جاتی تو وہ سمجھ جاتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اور مر گئے ہیں اور وہ ان کے پیچھے اندر نہیں جا سکتے تھے صرف سردار کاہن جا سکتا تھا اور وہ بھی سال میں ایک بار اور وہ انہیں باہر کھینچ لیتے وہاں پاک ترین مقام کے اندر کوئی کرسی نہیں تھی پرانے اہد میں آرام کیلئے کوئی جگہ نہ تھی کیونکہ وہ بس آمال 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 کی بات تھی خدایہ یسو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے خداوند رحم کر وہ یہودیوں کے لیے کیسی خوشخبری ہونی چاہیے تھی جب اس نے سلیب پر کہا تمام ہوا میں یہ سب کر چکا ہوں ایک جگہ کلام سناتے ہوئے میں نے کہا مسیحیت کی شروعات کام سے نہیں تمام سے ہوتی ہے ہمیں جاننا ہے کہ مسیح میں ہم کون ہیں آدم کا زمین پر پہلا دن کام کا نہیں تھا وہ آرام کا دن تھا اسے چھٹے دن بنایا گیا اور ساتھویں دن آرام کا دن تھا خدا نے ساتھویں دن کو برکت دی اور اس دن آرام کیا سو مجھے لگتا ہی یہ دلچسپ ہے کہ آدم کی شروعات آرام میں ہوئی ناکے کام میں اور ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا کہ سخت محنت کر کے خود کو بدلیں تاکہ ہم واقعتاً راست باز بن سکیں وہ چاہتا ہے ہمارا اس سے تعلق اور پھر ہمیں بھلائی کے کام کی چاہت اس تعلق کی بھرپوری کے سبب اپنے آپ آ جائے گی اس لیے نہیں آئے گی کہ ہم نے راست بننے کے لیے سخت کوشش کی یا خود کو بدلنے کے لیے بڑی محنت کی یسو ہمارا سردار کاہن ہے اور اسے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا بہرحال وہ انسان بن کر آیا تاکہ سب باتوں کو جانے جن سے ہم گزرتے ہیں ہمارا ایک بڑا سردار کاہن ہے عبرانی چار میں لکھا ہے وہ ہماری کمزوریوں اور لاچاریوں کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا سو وہ ہر اس آزمائی سے واقف ہے جس سے ہم گزرتے ہیں اس نے انہی تمام باتوں کا تجربہ کیا جو ہم کرتے ہیں لیکن اس نے کبھی گناہ نہ کیا سو اس نے ہمارے گناہوں کی آخری قربانی دی اور بائبل کہتی ہے جب وہ اونچے پر چڑھایا گیا اب اسے سمجھیں وہ بیٹھ گیا اور مجھے اس سے دلچسپی ہوئی اور میں نے اس بات پر کافی دفعہ اور بھی کیا کہ بائبل میں اکثر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا جو ٹخت پر بیٹھا ہے اب اس بات سے تو یہودی لوگوں کو ہم سے بھی زیادہ روشنی ملنی چاہیے لیکن وہ اسے نہ سمجھے آج میں آپ کو یہ ساری بات سمجھا سکتی ہوں پرانے اہت کے مطابق پاک ترین مقام میں کوئی کرسی نہ تھی ان کے آرام کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ تھی آرام کا کوئی موقع نہ تھا لیکن اب یسو بیٹھا ہے بائبل میں جب اس کے بیٹھنے کا ذکر آتا ہے مطلب یہاں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں حالیلویہ کا گیت گانا چاہیے حالیلویہ حالیلویہ وہ بیٹھ گیا تمام ہوا حالیلویہ حالیلویہ مسیح ہونے کا مزہ آئے گا اب میں کوئی گلوکار نہیں اس لیے یہ لوگ مجھے یہاں مائکروفون نہیں دیتے لیکن بہتر خبر اس سے بھی بہتر خبر افسیوں دو کی چھے جہاں لکھا ہے اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا آپ سمجھتے ہیں مسیح میں ہونا کیا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے آپ کو مل جاتا ہے اب ہم مسیح میں بیچنے سے اپنی زندگیاں مقام میں بڑھتری سے جی سکتے ہیں اب اگر غور کریں تو اس کا مطلب ہم جو بھی کرتے ہیں اسے خدا کے آرام میں داخل ہو کر کر سکتے ہیں خدا کا جو آرام ہمیں دیا جاتا ہے معفوق الفطرت آرام ہے اور یہ کام سے آرام نہیں بلکہ کام میں آرام ہے دوسرے الفاظ میں آپ کو پتا ہی یہ کل شام سات بجے سے لے کر اب تک یہ میری تیسری باری ہے سو میرا بدن تھک جائے گا لیکن میرا اندرونی انسان تازہ دم ہو گیا ہے کیونکہ میں اندر سے زندگی سے بھرپور ہوں حالانکہ میرا باہری وجود تھوڑا تھکا ہوا ہے اور جب تک میں گھر پہنچوں گی تو بہت تھک جاؤں گی اور شام کھانے کے وقت تک میری حالت یہ ہو جائے گی لیکن اندر سے جی ہاں چرچ اگر آپ کی اندر زندگی ہے تو پولوس رسول کہتا ہے کہ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت ظاہل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطری انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے آمین میں چار مہینے میں ستتر کی ہونے والی ہوں اور میں آج بھی زندگی سے بھرپور محسوس کرتی ہوں آمین باطن اس بات کا تعلق آپ کے باطن سے ہے اپنے باہر کے حالات سے پریشان ہونا چھوڑنے آپ کے اخراجات آپ کے بچے آپ کے پڑوسی ہیں یہیں 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 آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے مسیح میرے اندر ہے وہی ایک تیار جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا مجھ میں ہے میں مسیح میں یہ جو میرا قوت بخشنے والا ہے جو چاہوں کر سکتی ہوں لیکن ہر ایک بات کی شروعات بیٹھنے سے ہوتی ہے مائک اگر تم چلدی سے اوپر آ سکو میں یہ تمام کام خود کیا کرتی تھی لیکن اب نہیں کر سکتی ہوں لیٹ جاؤ میرے بھائی دیکھا میرا اختیار ٹھیک ہے جو شخص بھی مسیح میں آتا ہے اسی حالت میں آتا ہے میرا کام ختم ہو گیا میں اپنی زندگی میں کیا کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی خداوند تو جو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں اگر ہم اس طرح رہ سکیں تو بہتر ہوتے جائیں گے میرا مطلب یہ نہیں کہ اس حالت میں بلکہ اس روئے میں رہیں خدا میں یہ نہیں کر سکتی لیکن اگر تو کر سکتا ہے تو میں حاضر ہوں اگر ایک بچے کو دیکھیں تو وہ اسی طرح شروع کرتا ہے اور ننے مسیح بھی اسی طرح شروع کرتے ہیں اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ کو بادشاہی میں تیس سال ہو گئے ہیں اور آپ ابھی بھی نیچے لیٹے ہوئے ہیں تو پھر مسئلہ ہے سو پہلی بات جو ایک بچہ سیکھتا ہے وہ ہے بیٹھنا تو پاسٹر مائک آپ بیٹھیں گے ٹھیک ہے بچوں کو بیٹھنے کے بعد خود پر بڑا ناز ہوتا ہے یہ ان کے لیے بڑی بات ہے اور مسیحیوں کے تمام کام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مسیح میں ہم سب بیٹھنا سیکھیں جی ہاں آج اسے سمجھ لیں مجھے اس طرح ہم دیکھیں پھر جب آپ ایک بار بیٹھنا سیکھ جاتے ہیں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں سو اب آپ دشمن کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں آپ مشکلات اور آزمائشوں میں مضبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ ایمان میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ لیٹ کر کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے پہلے آپ کو بیٹھنا سیکھنا ہے اور مان لیجیے کہ آپ مسیح ہوتے ہوئے چل رہے ہیں ہمارے لیے تھوڑا سا چلیں آپ مسیح ہوتے ہوئے چل رہے ہیں اب مان لیجیے کچھ الٹا ہوا آپ نے گناہ کیا اور گر گئے اب دیکھیں کیا ہوا یہ اٹھ نہیں سکتے جب تک کہ یہ بیچنے کی حالت میں نہ آ جائیں جی ہاں سمجھیں جی غور کریں سو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ غلط ہو کر گناہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کر پھر سے خدا کے ساتھ چلیں آپ کو پھر سے خدا کے آرام میں داخل ہونا پڑتا ہے جی ہاں اٹھیں 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 سمجھیں اور اس کا مطلب ہے آپ ہر وقت خود پر برہم نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کوئی مسیحیت کا کامل نمونہ نہیں ہیں اوکے آپ چل سکتے ہیں اب اپنی دوڑ دوڑے بھائی ٹھیک ہے یہ خیال کمال کا ہے اگرچہ آپ بطور ایماندار چلنا شروع کرتے ہیں اور آپ ایسا خدا کیلئے کرتے ہیں اور آپ زمین پر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ ایمان میں چل رہے ہیں آپ محبت میں چل رہے ہیں اور آپ مسیح کی مانند چل رہے ہیں اور اب آپ مزید بے دینی میں نہیں چل رہے مگر آپ اب بھی غلطیاں کریں گے اور شاید یہ کوئی خادموں کو کہنے کی بات نہ لگے لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ خدا سمجھتا ہے آپ کو نہیں پتا اسپیتالی بجائیں یا نہیں جو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں دیکھیں میں آپ کو جان بوجھ کر اہمکانہ کام کرنے کا نہیں کہہ رہی لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو بس آپ کو یہی کہنا ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں جو آپ نے کیا اس کا اقرار کریں خدا میری مدد کر خدا سے یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ ایسا دوبارہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ دوبارہ ایسا ہی کریں گے اپنا وقت اس پر ضائع مک کریں کہ خدا اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی جی آپ کریں گے بس اتنا کہیں کہ خدا برائے وہربانی مجھے معاف کر دے اور میں دعا کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی نہ کروں لیکن یقیناً کروں گی اور اگر کروں تو تیرا شکریہ کہ تُو مجھ سے پیار کرتا ہے اور تُو آخر تک میرے ساتھ رہے گا دیکھیں خدا کبھی آپ کو نہ چھوڑے گا ہم مسیح میں پاک کیے گئے ہیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم اس طرح راستوباز ٹھہرائے گئے ہیں جیسے کبھی گناہ نہ کیا ہوں میں آپ کے خود پر برہم رہنے سے تھک چکی ہوں اب نہیں خود کو آرام دیں یسو نے آخری قربانی دے دی ہے اور اب کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں بس اسے آپ کی شرمندگی نہیں چاہیے کہ آپ اس سے اپنے گناہوں کی قیمت ادا کریں جی ہاں میں چاہتی ہوں کہ کوئی آج آزاد ہوں اگر کوئی ایک شخص آج آزاد ہوتا ہے تو میں خوشی سے گھر جا سکتی ہوں لیکن مجھے امید ہے ایک سے زیادہ ہوں گے سو مجھے ایک واقعہ خاص طور پر یاد ہے میں ایک بار شاپنگ پر گئی اور میری روز مرہ کی شرمندگی والی بوری میرے پاس تھی اور میں نے پارکنگ میں کافی پیچھے گاڑی پار کی تاکہ میں آہستہ آہستہ اور قابلت درس انداز میں چل کر اسٹور تک جاؤں اگر آپ اپنے بارے میں برا محسوس کریں گے تو شاید آپ اپنی آپ کو ماننے بھی لگیں گے اور میں نے پارکنگ کو کہتے سنا جوائس تو اس گناہ سے کس طرح نکلے گی مجھے خواب پتا تھا میں نے کہا اوہ میں قربانی کو لوں گی جو یسو نے دی جب اس نے میرے لیے جان دی اور پارکنگ نے اگلی بات مجھ سے کہی کہ تو کب ایسا کرے گی آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ یسو آپ کے گناہ کے خاطر مہوا آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی ٹھیک ہے تو آپ اسے قبول کب کریں گے کہ خود کو معاف بھی کر سکیں جی ہاں آج کسی کو آزادی کی ضرورت ہے آپ میں سے کچھ آج بھی دس سال پرانا بوجھ ڈھو رہے ہیں آپ دس سال پہلے کی گئی غلطی پر اب تک شرمندہ ہیں اس میں نہ آپ کا بھلا ہے نہ خدا کا